اسلام علیکم دوستو آج ہم تین انچ سولر ٹیول کے بارے میں مکمل جانیں گے سولر پینل، سولر انوارٹر، سبمرسیبل پامپ اور تار کونسی ڈالی ہر ایک چیز کی قیمت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا سولر پینل کی آج تازہ ترین کیا قیمتیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اینڈ پر آپ کو اس بھائی کا نمبر ضرور شیئر کیا جائے گا جس نے یہ ٹربائن لگائی ہے میں آپ کو ایک عجوبے کی بات بتاؤں کہ میری ٹربائن تین اچ سولر ٹیول کے پریشر کے مطابق اگر کوئی ٹکر کی ٹربائن آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی ٹربائن ہے اس کا پریشر اور میری ٹربائن کے پریشر تقریباً سیم ہے یہ ٹربائن بھی اسی بندے نے انسٹال کیا ہے جس نے میری تین اچ سولر ٹیول انسٹال کیا ہے اس کا نمبر میں اینڈ پر آپ کو سکرین پر ضرور شیئر کروں گا سب سے پہلے ہمیں اس ٹربائن کے سولر سٹینڈ کی بات کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس عجیب نوعیت کے سٹینڈ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھیں ہوں گے اور یہ لگانے کی وجہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کے ٹوٹل سٹینڈ پر جو خرچا ہے وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار پیس خرچا ہے اگر ہم ویسے ان کے لیے دوسرے لوہے کے سٹینڈ بنوائیں دو سٹینڈ بنیں گے آٹھ ہٹ سولر پینل کے لیے ان کا ایک سٹینڈ کی قیمت نبے ہزار پی آج مارکیٹ میں چل رہی ہے اگر ان دونوں سٹینڈ کی قیمت ملائیں تو ایک لاکھ اسی ہزار پی بنتے ہیں جبکہ اس سارے سٹینڈ کی قیمت بنائیں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار پی سکرین پر جو آپ کو اس سٹینڈ کا فنکشن نظر آ رہا ہے یہ سولر پینل کو موو کرنے کے لیے یعنی کہ سورج جب تلو ہوتا ہے تو اس طرف کرنے کے لیے یہ سولر پینل کو موو کرنے کا فنکشن بھی ان سٹینڈ میں رکھا گیا ہے اگر ہم اسے ٹربائن پر سولر پینل کی بات کریں تو جنکو کے اینٹ ٹائپ پانچ سو اسی وارٹ کے سولہ سولر پینل لگائے گئے تھے لیکن ایک سولر پینل اتارنا پر فریقونسی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو کافی دفعہ ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے ساڑھ سات ایچ پی کا اگر سب مرسیب الپام پر استعمال کرنا ہے تو ساڑھ سات ہزار وارٹ آپ نے کمپلیر کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ہزار وارٹ ایکسٹر رکھنے ہیں لیکن اگر ہم ان کے ٹٹل وارٹ بنائے تو سولہ سولر پینل ہے پانچ سو اسی وارٹ کے تو پانچ سو اسی کو سولہ سے ضرب دیں تو بانوے سو اسی وارٹ بنتے ہیں ٹوٹل اب بانوے سو اسی میں سے پجتر سو وارٹ نکل گے تو پچھے ستارہ سو اسی وارٹ ایکسٹر رہے گی گے تو میں نے آپ کو کہا ہزار وارٹ ایکسٹر رکھیں اس وجہ سے انہوں نے پانچ سو سی وارٹ کے ایک سولر پینل اتارا اب انورٹر وی ایف ڈی کی بات کریں تو آئی این وی ٹی کمپنی کا انورٹر استعمال کیا ہے پندرہ سے اٹھارہ کلو وارٹ کا اگر اس انورٹر کی قیمت کی بات کریں تو پچھونجہ ہزار پی میں انورٹر آیا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ بریکر لگا ہو ہے اور وائرم وغیرہ آپ نے دیکھ لیں ماشاء اللہ بہت اچھی فٹنگ دیکھیں کافی دفعہ جو ہے یہ شکایت آئی ہے کہ انورٹر چوری ہو گیا انورٹر میں پانی چلا گیا تو جب بھی کوئی بندہ سولر ٹیور لگوائے تو انورٹر کے لیے یا تو ایک لوئے کا ڈبا بنوالے تو یا پھر اس کے اوپر کمرہ بنوائے جس طرح اس بھائی نے بنوائے ہوئے میرا خود تین ہنچ سولر ٹیور کے لیے میں نے جو انورٹر رکھا ہوا تھا وہ سولر پینل کے نیچے رکھا ہوا تھا وہ انورٹر چوری ہو گیا تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اب آپ دوبارہ پانی کا پریشر دیکھ لیں پانی کا پریشر دیکھ کر ندیم بھائی کے نارے لگانے کو دل کرتا ہے کہ ندیم بھائی زندہ بعد کیا کام کی اتنا ہائی پریشر کے ما شاء اللہ ما شاء اللہ پڑتے رہ جائے اگر کوئی بندہ میری سولر ٹیور اور یہ سولر ٹیور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ اسی وقت مرزا محمد ندیم سے اپنی سولر ٹیور لگوائے گا کیونکہ جو بندہ تین اچھ سولر ٹیور بھائی ندیم سے لگوا کر اپنے دس یا بارہ اکر کو سراب کر رہا ہے اسے چار اچھ سولر ٹیور لگوانے کی کیا ضرور ہے کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ دس یا بارہ اکر کے لیے آپ چار اچھ سولر ٹیور انتخاب کریں یقین کریں اس بندے نے یہ ٹربائن میری ٹربائن یوٹیوب چینل پر دیکھ کر مرزا محمد ندیم سے لگوائی ہے اور اس بندے نے مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی ہے اور کہتا ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے پاس دس یا بارہ اکر ہے تو مرزا محمد ندیم سے تین اچھ سولر ٹیور لگوا کر ان کو سراب کر سکتا ہے اور ایک بات میں آپ کو کلیئے کٹ بتا دوں کہ مرزا محمد ندیم نہ تو میرا کوئی ہمسائی ہے اور نہ ہی دور کا رشتہ دار ہے بلکہ اس نے میرا کام کیا تھا اور اس کے کام سمیتہ مطمئن ہوا کہ میں نے اپنی چینل پر اس کا نمبر دینا شروع کر دی اور میرے اس چینل کا واحد مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی ہے تار جو اس بندے نے تین اچھ سولر ٹیور کے لیے استعمال کی ہے وہ چھ ایم ایم کی تار ہے اگر آپ لوگوں کا فاصلہ سو فٹ سے کم ہے تو آپ چھ ایم ایم کی تار استعمال کر سکتے اگر آپ کا فاصلہ دو سو فٹ ہے ڈائی سو فٹ ہے تین سو فٹ ہے یعنی کہ آپ سولر پینل گھر پر لگانا چاہتے ہیں اور بور جو ہے وہ آپ کا کھیت میں ہے تو آپ چھ ایم ایم کے بجائے آٹھ ایم ایم کی تار استعمال کریں گے اور تار کی میں آپ کو پرائز بتاتا چلوں ایک کوئل ملتا ہے چھ ایم ایم کا پینتیس ہزار پہ میں جس میں نبے فٹ تار ہوتی ہے کافی بھائی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی جان تین انچ سولر ٹیور کے لیے ہمیں کتنے انچ کا بور کروانا ہوگا تو میں نے ہر ویڈیو میں بتایا کہ اگر آپ تین انچ سولر ٹیور لگانا چاہتے ہیں تو چھ انچ کا بور کروائیں گے چار انچ کی لگانا چاہتے ہیں تو آٹھ یا دس انچ دس انچ کو پریفرنس دیں گے لیکن آٹھ انچ کا بھی کروا سکتے ہیں اور پانچ انچ سولر ٹیور لگانا چاہتے ہیں تو بارہ انچ یا دس انچ کا سولر بور کروائیں گی ایک اور بہت بہت اہم بات اور کافی دفعہ دیجئے سوال آ چکا ہے کہ ہم پمپ کس کمپنی کا استعمال کریں تو پمپ آپ نے جو مرسیبل پمپ استعمال کرنا وہ ایم سی او میکو فلو کمپنی کا پمپ استعمال کرنا ہے میں خود وہی استعمال کر رہا ہوں بہت اچھا پمپ ہے اس کا بہت زیادہ result ہے پانی کا بہت اچھا pressure نکالتا ہے ایک اور اور سب سے اہم بات میں آپ کے گوشت خزار کر دوں کہ آپ نے اگر تین ایچ سولر ٹیورل کے لیے بور کروانا ہے تو آپ کے پاس تین option ہے سب سے بہتر اور سب سے پہلا جو option ہے وہ آپ نے rig machine سے بور کروانا ہے اگر آپ کے علاقے میں rig machine مجود نہیں ہے یہ آپ کو available نہیں ہے تو دوسرا option آپ اپنے پیٹر سے بور کروانا ہے اور اگر پیٹر بھی آپ کے علاقے میں کافی دور آپ نے بور کروانا ہے جہاں پر پیٹر نہیں لی جائے جا سکتا تو آپ نے ہاتھ والا بور تب کروانا ہے لیکن پہلا نمبر جو ہے وہ rig machine کہی ہے اس کے بعد آپ نے پیٹر سے بور کروانا ہے سولر پینل کی آئیتادہ تینیسی قیمتوں کی بات کریں تو پچاس روپیس لے کے پچونجہ روپی میں آپ کو ہر طرح کا سولر پینل مل جائے گا جنکو کا اینٹ آئی پانچ سو پچاسی وارڈ کا بھی اور لونجی کا ایمو سکس پانچ سو پچاسی وارڈ کا ایک دو روپی علاقہ وائز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن پچاس سے پچونجہ تک کنفرم ہے اگر کوئی بات رہ گیا بتانے والی تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی اگر سولر ٹیور لگانا چاہتا ہے سولر سسٹم لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبکرائب کر دیں اوکے اللہ حافظ